اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسوالی علی محمد وعالی محمد مومنین اکرام ایک سوال کسرت سے پوچھا جاتا ہے ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں ہم جہاز میں ہیں ہم پرین میں ہیں بس میں ہیں گاڑی میں ہیں تو اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں اور کس طرح ادا کرنی ہے اگر آپ گاڑی میں ہیں کار چلا رہے ہیں کوئی کسی گاڑی میں ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو یہ ڈرائیور حضرات بھی پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی پنجگانہ نماز وہیں بیٹھ کے باوضو ہیں ادا کر سکتے ہیں ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ گاڑی روکیں گے درست طریقے سے قیام کریں گے رکو کریں گے سجود کریں گے نماز ادا کریں گے وہ لوگ جو پابند ہیں اور اسی طرح ڈرائیور حضرات جو پابند ہیں کہ آپ نے یہ سفر حت مند کرنا ہے اور اس طوران کہیں بھی آپ نہیں روک سکتے ادھر ادھر تو پھر ان کے لئے کیا حکم ہے کہ وہیں گاڑی میں اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں مجبوری کی صورت میں اسی طرح وہ لوگ جو سفر کر رہے ہیں گاڑی میں ٹرین میں جہاز میں تو ان کے لئے بھی یہی ضروری ہے کہ وہ باوضو ہو کے درست طریقے سے کڑے ہو کر قبلہ روخ ہو کر اپنی نماز کو انجام دیں ٹرین میں بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے قبلہ کس طرف ہے جہاز میں بھی جو ہوسٹس ہوتی ہے ایر ہوسٹس اس سے پتہ کیا جا سکتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے وضو بھی کیا جا سکتا ہے یہ تمام چیزیں ادا کی جا سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم بھی جہاز میں جو ہے وہ جو سیٹوں کے درمیان جگہ ہے اگر ہمیں مناسب جگہ مل جاتی ہے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں کوشش یہ ہی ہوتی ہے اگر وہاں قبلہ روخ کی ڈریکشن نہیں بن رہی تو پھر پیچھے جہاں ایر ہوسٹس بیٹھی ہوتی ہیں وہاں اتنی جگہ ہوتی ہے وہاں اپنی نماز ادا کرتے ہیں اور ویسے بھی تقریباً مسلمان ہوں یا غیر مسلمان نماز کے لیے نہیں روکتے اگر کہیں مجبوری ہے نہیں پڑھنے دے رہے آپ کو کہ نماز آپ یا مثلا کہ یہاں آپ نہیں ٹھہر سکتے سیٹ پر بیٹھنا ضروری ہے یا سیٹ پر رہنا ضروری ہے تو پھر آپ وہیں سیٹ پر آ جائیں گے کیونکہ آپ کو وہاں ادا نہیں کرنے دی جاری نماز قبلہ روخ ہو کر آپ نیت کریں گے تقبیرت الحرام کے بعد آپ اپنی نماز کر دیں گے وہاں آپ رکو کر سکتے ہیں نہیں نہیں تو آپ سیٹ پر بیٹھ کے رکو کا اشارہ کریں گے پھر سجدے میں آپ جانے کے لیے کوئی بھی چیز جس پر سجدہ درست ہو کاغذ ہے سجدہ گاہ لکڑی ہے وہاں آپ سجدے کریں گے اور اسی طرح آپ اپنی نماز مکمل کریں گے اب آپ کے لیے قبلہ روخ ہونا پوری نماز میں پاسیبل نہیں ہے یعنی آپ جہاں سیدے بیٹھے ہیں وہاں قبلہ نہیں ہے قبلہ آپ کی پشت کی طرف ہے یا کہیں اور طرف ہے تو پھر آپ کے لیے فقط یہ اجازت ہے کہ فقط آپ تقبیرت الحرام قبلہ کی طرف کر کے باقی آپ کسی بھی روخ میں اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں یا اسی طرح وہ لوگ جو بس میں ہیں کہیں بھی ہیں گاڑی مرتی رہتی ہے تو اپنی تکبیرت الحرام جو ہے وہ قبلہ رخ کریں اور باقی پھر آپ اپنی نماز مکمل کر سکتے ہیں کھڑے ہو کر ادا کرنا ضروری ہے نہیں تو پھر آپ بیٹھ کے اس کو آپ مکمل کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے نماز ادا کرنے کا چاہے آپ جہاز میں ہیں ٹرین میں ہیں یا بس میں ہیں نماز کی ریایت نہیں ہے نماز ادا کرنا ضروری ہے آپ کو پتہ ہے گھنٹے دو بعد میں نے اتر جانے اور ابھی نماز کا وقت بچہ ہوا ہے تو پھر آپ اتنی تاخیر کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو درست طریقے سے اپنے سٹیشن پر یا ائرپورٹ پر اس کو درست طریقے سے ادا کریں نہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے فلائٹ لمبی ہے سفر لمبی ہے تو وہی نماز ادا کرنا ضروری ہے نماز کسی صورت میں ساکت نہیں ہے پاہ وضو ہو کر وضو کرنا پاسیبل ہوتا ہے وضو کے ساتھ آپ تمام عامال کو انجام دیں گے کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتے تو بیٹھ کر نماز کو انجام دیں گے اور طریقے کار وہی ہے قبلہ روخ ہونا ضروری ہے پاسیبل نہیں ہے تو تکبیرت الاحرام قبلہ روخ کرنا ضروری ہے اس کے بعد نماز مکمل کریں گے اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے جن کو بالکل پتہ نہیں چل رہا قبلہ روخ کا جو کہ اج کل پاسیبل آلات بھی ہیں پتہ بھی کیا جا سکتے ہیں اگر فرض کیا بالکل نہیں پتہ چل رہا قبلہ روخ کا تو جس طرف آپ کو گمان ہے ذہن کہہ رہا ہے کہ اس طرف قبلہ ہوگا اس طرف آپ نماز ادا کر سکتے ہیں اور علماء بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ کو گمان بھی کہیں نہیں ہے تو پھر آپ چاروں روخ نیت کر کے تکبیرت الاحرام کہہ کے باقی نماز مکمل کریں اگر یہ مشقت کا باعث ہے تو پھر آپ کسی بھی روخ میں اپنی نماز کو مکمل کر دیں گے تو آپ کی نماز درست ہے تو یہ نماز ہے اس کے بعد پھر آپ جہاں بھی اتر جائیں جس طرح بھی آپ نے جو نماز ادا کر لی ہے ان شرائط کے ساتھ تو آپ کی نماز درست ہے بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے مومنین سمولت میں سن دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين